السلام علیکم ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید ناظرین پاکستان جس کے بارے میں ہم آج تک پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں کہ اس میں بے شمار منڈلز موجود ہیں زیر زمین ایسے ایسے خزانے موجود ہیں جو پاکستان کی قسمت بدل سکتے ہیں تو آخر یہ قسمت پاکستان کی کب بدلے گی کون بدلے گا اور کیسے بدلے گا ناظرین پاکستان کے اندر واقعی ایسے خزانے موجود ہیں جو انتظار کر رہی ہیں پاکستان میں مخلص قیادت کا سوبہ بلوچستان میں ایک بہت بڑا خزانہ دریافت کر لیا گیا ہے یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ آپ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے برے سغیر کے کرزے اتارے جا سکتے ہیں اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ بلوچستان کے سونا اگلتے پہاڑوں کے ساتھ مٹی سے ڈھکے چاندی اور تانبے کی دوہیکل پہاڑ دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں لہٰذا ان پہاڑوں سے سونا نکالنے کے منصوبے بنایا جا رہے ہیں جبکہ ایک کمپنی نے سات ارب ڈالر کی انویسمنٹ کا بھی اعلان کیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اس قومی خزانے کو لوٹنے کے لیے کس طرح سے پلاننگ کی گئی اور اس کے بعد عدالتی کارروائی کے ذریعے اس معاملے کو روکا گیا تو ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے اسی ریکوڈک منصوبے کے حوالے سے جو کہ پاکستان کی مقدر بدل سکتا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں لازم کتنا پاکستان بدقسمت ہے کہ اس کو اس موڈرن دور کے اندر کوئی مخلص حکمران نہیں ملا جو پاکستان کی زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو نکال کر غریب اور پسماندہ پاکستانی عوام کی قسمت بدل دے بلوچستان جسے خوشک اور پسماندہ علاقہ سمجھا جاتا ہے لیکن در حقیقت یہ خوشک اور بنجر نظر آنے والے صوبے کو قدرت نے بے شمار قدرتی خزانوں سے نواز رکھا ہے بے شبہا قیمتی خزانوں سے بھرا ہوا بلوچستان کا علاقہ چاغی جسے دنیا بھر میں مادنیات کی شوکس کہا جاتا ہے یہاں پر سونے ہیرے جواہرات اور ایٹم بوم میں استعمال ہونے والے یورینیم کی وافر مقدار موجود ہے ناظرین اسی وجہ سے شاید ہمارا ازلی دشمن بھارت افغانستان کے راستے اس علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہا ہے اور وہاں پر دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کو مکمل طور پر وسائل دے رہا ہے تاکہ پاکستان کے اس علاقے پر قبضہ کیا جا سکے ناظرین آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت افغانستان امریکہ اور دیگر موالے کی اس علاقے پر نظریں کیوں ہیں اور اسے دیکھ کر ان کی رالیں کیوں ٹپک رہی ہیں ناظرین جو ریسنٹلی ریپورٹس بتائی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ چاغی کا یہ علاقہ ریکوڈیک ستر مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے ستر مربع کلومیٹر تک پھیلے اس علاقے میں بارہ ملین ٹن تانبے اور اکیس ملین آن سونے کے زخائر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں کسیر تعداد میں چاندی کے زخائر بھی ہیں مقامی زبان میں ریکوڈیک ریت سے بھری ہوئی چوٹی کو کہتے ہیں کسی زمانے میں یہاں آتش فشاں پھٹتے تھے ایسے آتش فشاں جو اپنے ساتھ تباہی اور بربادی لاتے تھے لیکن اب یہی آتش فشاں بلوچستان کی قسمت بدلنے کے لیے سونا اگلنے جا رہے ہیں ان پہاڑوں میں چھپا سونا نکالنے کے لیے ہم نے اٹھائیس سال پہلے منصوبہ بنایا لیکن اس معاملے میں عالمی اداروں کے ساتھ معاملات علیشنے کی وجہ سے چھ ارب ڈالر کا جرمانہ پاکستان پر پڑا اس کے بعد بڑی مشکل سے سابق وزیراعظم عمران خان کے دور حکومت میں اس سے خلاصی حاصل کی گئی جیولوجیکل سروی آف پاکستان کی جانب سے ان زخائر کے بارے میں مختلف آرٹیکل شپوائے گئے اور تمام دنیا میں شائع کروائے گئے جس کے بعد تمام دنیا کی نظریں ان زخائر پر پڑھنے لگے اور دسمبر 2022 میں نئے معاہدے پر دستخط کیے گئے ناظرین ان چھوپے ہوئے سونے چاندی کے زخائر کو تلاش کرنے کے لیے کنیڈین کمپنی بیرک نے پاکستان کو خصوصی طور پر پیشکش کی جسے پاکستان نے قبول بھی کیا کنیڈین کمپنی بیرک کے مطابق وہ بلوچستان میں چھوپے سونے اور چاندی کے بیش بہا خزانے کو تلاش کریں گے اور اس کا پچاس فیصد حصہ خود رکھیں گے اور پچیس فیصد حکومت پاکستان کو ادا کریں گے جس میں سے پچیس فیصد وفاقی حکومت اور پچیس فیصد صوبائی حکومت کے حصے میں آئے گا سونے چاندی اور تانبے جیسے دوسرے خزانوں سے بھرا یہی سلسلہ چین میں طبط اور کوہمالیا سے شروع ہوتا ہوا گلگت بلدستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوتا ہے اس علاقے میں کانکنی کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ریکوڈک کے زخائر زمین میں زیادہ گہرائی میں موجود نہیں بلکہ یہ سطح زمین کے بلکل قریب پائے جاتے ہیں پورے ریکوڈک میں تقریباً ایک ہزار ارب ڈالر کے زخائر موجود ہیں اور ان پہاڑوں سے سالانہ سات ٹن سے زیادہ سونا نکلے گا اس منصوبے پر بھی کام کا آغاز کیا جا چکا ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی سعودی ویلت فنڈ ملک کی مویشت کا تیل پر انحصار کم کرنے کی مہم کے تحت دنیا بھر میں تانبک کے زخائر میں سرمایہ کاری کر رہا ہے لیکن اب سعودی عرب بلوشستان کی ریکوڈک کان کو بھی خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے علاوہ خلیجی موالک پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں جن کی سرمایہ کاری پاکستان میں ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل آسیم منیر نے بتایا تھا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض پاکستان میں پچیس پچیس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی پاکستان کے وہ منرلز کے خزانے موجود ہیں جس کے لیے یہ سرمایہ کاری کی جائے گی امید کی جاری کہ دو ہزار اٹھائیس تک اس منصوبے سے حاصل ہونے والے خزانے کو پاکستان کی خوشحالی کے لیے استعمال کیا جانے لگے گا اس کے علاوہ اس منصوبے کے آغاز سے بلوشستان جیسے بنجر خوشک اور پسمادہ صوبے میں ترقی اور خوشحالی کا آغاز ہوگا اور یہی پسمادہ صوبہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کی ترقی میں اہم ترین سنگے میل ثابت ہو سکتا ہے ناظرین اگر ہم پوری امانتداری سے اس منصوبے پر کام کرتے ہیں تو ہم اس منصوبے کے ذریعے پاکستان کی گری ہوئی معاشرت کو دوبارہ سے اپنے پاؤں پر نہ صرف کھڑا ہونے میں کامیاب کر سکتے ہیں بلکہ اس منصوبے سے بلوشستان میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے جس سے نہ صرف بلوشستان میں بے روزگاری ختم ہوگی بلکہ اس بے روزگاری کی وجہ سے پیدا ہونے والے بے شمار مسائل بھی خود بخود ختم ہو جائیں گے بلوشستان سے دریافت ہونے والے سونے کی یہ ذخائر ڈوبتے ہوئے پاکستان کے لئے امید کی کرن ثابت ہوں گے اگر ہم اس منصوبے سے حاصل ہونے والے ذخائر کی مالیت کا اندازہ لگائیں تو ایک اندازے کے مطابق سو ہزار ڈالر کی مالیت کے ذخائر یہاں موجود ہیں یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ یہاں کوپر جبسم تامبہ سونا اور سنگے مرمر اور تیل اور گیس کے اربوں کھربوں ڈالر مالیت کے مادنی ذخائر موجود ہونے کے باوجود ابھی تک ہم میں سے کوئی بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا اگر زیر زمین چھپے ان خزانوں کو کھود کر باہر نکالا جاتا اور استعمال میں لائے جاتا تو آج پاکستان ترقی کے رافتے پر پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران اس بارے میں معلومات رکھنے کے باوجود زمین میں چھپے خزانے کھوجنے اور انہیں استعمال کرنے کی بجائے دنیا کے انگلیوں پر ناچ کر کمیشن حاصل کرنے کے چکر میں ہے لیکن آخر ایسا کب تک ہوتا رہے گا جلد ہی ہمیں ترقی کی دوڑ میں دنیا کے شانہ بشانہ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لئے بلاخر زمین میں پوشیدہ ان خزانوں کو استعمال میں لانا ہوگا اس منصوبے پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے وسیع ساحل سمندر میں موجود بندرگاہوں کو بھی جدید شہر بنا کر ہم چابہار اور مسکت کی بندرگاہوں کے مقابلے میں لا سکتے ہیں لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب وفاقی اور شبائی حکومتیں اس طرف توجہ دیں ناظرین ان دھاتوں کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں قدرت نے ہر قسم کے پھل پیدا کیے ہیں جس میں اخروڑ انجیر بادام چیری خوبانی آڑو اور انگور کی بہتاد ہے اگر یہاں پر کسانوں اور کاشتگاروں کو جدید طریقے سے ان پھلوں کو محفوظ کرنے اور بیرون ممالک فروخت کرنے کی سہولیات مہیا کی جائیں تو ان سے ہزاروں خاندانوں کا نصب بھلا ہو سکتا ہے اور اس سے سالانہ بھاری ذرہ مبادلہ کمائے جا سکتا ہے بلوچستان اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہے کہ یہاں سب سے زیادہ مویشی پالے جاتے ہیں پھلوں کے بعد یہ مویشیوں کی تعداد میں سب سے اہم صوبہ ہے غلہ بانی یہاں کی سب سے بڑی سنت اور بلکل ویسے ہی ہے جیسے سمندر کی وجہ سے یہ مچھلی اور جھینگوں کی خرید و فروخت میں سب سے نمائی مقام رکھتا ہے ان تمام انصوبوں پر کام کرنے کے لئے کچھی نہر کی طرح اگر صوبے کے دیگر علاقوں میں بھی نہری نظام بچھا دیا جائے اور سمندری پانی کو استعمال کے قابل بنا کر مختلف علاقوں تک نہروں کے ذریعے پہنچایا جائے تو یہ صوبہ غزائی اجناس میں بھی خود کفیل ہو سکتا ہے یہ اجناس ایکسپورٹ کرنے کے قابل بھی بن سکتا ہے یہ چیزیں نہ صرف بلوچستان میں خوشحالی لائیں گے بلکہ بلوچستان کو معاشی طور پر خوشحال بنا کر بلوچستان کی ڈیوالپمنٹ میں سنگے میل بھی ثابت ہو سکتے ہیں جو کہ مقامی اور بینلقوامی سرمایہ کاروں کو بلوچستان میں سرمایہ کاری کی جانب رغبت دلائیں گے اور بلوچستان کے ان چھپے ہوئے خزانوں کو تلاش کرنے کے لئے نہ صرف سرمایہ کاری فراہم کرنے میں معاون ہوں گے بلکہ اس صوبے کے خزانوں کو بھی ملکی فلاح و بہبود کے لئے سمال کرنے کے قابل ہو جائیں گے ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کمٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے اللہ خوبارث